بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تینوں کی تھوڑی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے سے کرو گا سب سے پہلے ہے تعرف تو قرآن عجید اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جسمانی ضروریات اس کے لئے مادی بسائن اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو روحانی ضروریات ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اندیاء اکرام کیا اور کتاب ناظر تو سب سے پہلے سب سے آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ناظر ہی وہ ہے قرآن مجید تو اب قرآن مجید تاเถید یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اب یہ ایک قرآن مجید کا تعالف حسن کے دماغ ہے تو قرآن مجید کے 32 پانے ہیں 114 سپنے کا سوپنے ہیں 540 رقوع ہیں 6666 آیات ہیں 14 سپنے ہیں اور 7 نسل ہیں اس طرح اگر آپ لیں گے کہ قرآن مجید کے اندر مزامین قوم سے بیان ہوئے ہیں تو قرآن مجید کے اندر عقیدہ توہیر کا بیان ہے عقیدہ رسالت بیان ہے اور اس طرح عبادات کا بیان ہے نماز، گوزہ، حجز، زکاہ وغیر اس طرح معاملات کا بیان ہے کہ انسان کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے عقیدہ رسالت کرنا چاہیے اور اس طرح اخلاقیات کا بیان ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے سچ کو اپنانا چاہیے اور جو بری آدھان ہے حسد ہے، عینہ ہے، عبوغز ہے اس سے مرکی ہوئے اس طرح قصص کا بیان ہے یعنی قصص پہلے انبیاء کے جس طرح حضرت آدھان اسلام تھے حضرت موحل اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام تو مختلف پر بیان کے کسی بھی قرآن مجید کے اندر زیر ہے اور قرآن مجید کا جو موضوع ہے قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اس کے جتنے بھی اخکامات ہیں وہ انسان کے گرگنگ تھے اس طرح قرآن مجید کی اگر آپ تقتیب دیکھیں تو قرآن مجید کی تقتیب دو ترقی ہیں ایک ہے تقتیب نصولی اور ایک ہے تقتیب توقیبی تقتیب نصولی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ناصر ہونے کی جو تقتیب اور تقتیب توقیبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا جس کا مقبول ہے مثال کے طور پر اب نصول کے دوبارے سے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے اتراب اس میں ربنے کا نظیح خلا لیکن اگر آپ تقتیب دیکھیں تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمی تو یہ اللہ کے نبی نے جس تقتیب میں بتایا کہ فلان آیت کو فلان صورت میں فلان تقتیب سے رکھو تو یہ ہے تقتیب کے توقیبی تو یہ تو ہو گیا قرآن مجید کا تعابق اب ہے قرآن مجید تو یہ فاصل تو قرآن مجید کی فاصل اس کے دین دور ہیں سب سے پہلے دور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی فاصل اس کے دو طریقے ایک ہے صدری اپاظر یعنی سینوں کے ادھر قرآن مجید کا محفوظ ہوں اور دوسری تھی کتابی اپاظر جب قرآن مجید نازل ہوتا تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جاتا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صاحب اکرام اس کو یہاں کرنا تھا اب اور ساتھ ساتھیے بھی ہوتا تھا کہ کتابی صورت میں بھی اس کو محفوظ کیا جا رہا تھا جو آیت نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وی وی لکھنے والے صحب اکرام کو حکم دیتے اور وہ اس کو لکھ لیتے تھے نوٹ کر لیتے تھے اب اس کو لکھا کس چیز پر جاتا تھا تو چونکہ اس وقت کاغذ کا رواج نہیں تھا تو قرآن مجید تو چبلے کی اوپر بھی لکھا جا رہا تھا پتھوں کی اوپر بھی لکھا جا رہا تھا اور اسی طرح کجور کی شاموں کی اوپر بھی لکھا جا رہا تھا تو یہ مختلف سلطے تھے جن کے میں قرآن مجید محفوظ ہو رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مجید محفوظ ہو رہا تھا وہ باقاعدہ ایک کتابی صورت لیتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ کے بعد دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو مرتدین کے خلاف جہاں کرنا ہے تو مسلمہ کا ساپ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب اس کے مقابلے میں چاہی یمانہ کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ اس سے ہوا تو وہاں پر بار سو بھی قریب صحابہ اکرام شکریہ جن میں سے سات سو فاظ اکرام ہیں جن قرآن مجید کے حافظ ہیں تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر لائے گئے کہ اگر اسی طرح صحابہ اکرام شہید ہوتا ہے جو حافظ قرآن ہے تو اہی قرآن مجید کا کوئی عصر ضائع نہ ہو تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف دلائیں کہ آپ قرآن مجید کی افاظت کا انتظام ہیں اول تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ اس بات سے ڈھکتے تھے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کاسے تھے یعنی ایک کتابی صورت میں اللہ کے ربی نے اس کو محفوظ نہیں کیا لیکن بعد میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے انہوں کے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا تو انہوں نے حضرت زیر بن صحابت رضی اللہ علیہ وسلم جو قاتبین وہی میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مویفتے تھے تو ان کو یہ کام سپورٹ کیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع لیں لہٰذا حضرت زیر بن صحابت رضی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع شروع کیا اور ایک جگہ جمع لیں اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ادھر جو قرآن مجید جمع لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ سات قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں سات لہجوں میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہر ہر علاقے کا لہجہ بڑا مختلق تھا تو ان قبائل کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید کو سات قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت تھا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن جب کیا تھا وہ ساتوں کی ساتوں قرآن جو مجید کی جب آیا حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تو اسلامی صددیں دور دور تک ٹھہرے تو وہاں جن لوگوں کو ان قرآنوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ سات قرآنیں موجود ہیں تو انہوں نے قرآنوں کے ادر راپس میں اختلاف کرنا شروع کرتی ہیں چنانچہ حضرت عزیزہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے آرمینیہ اور آزر دیان میں جہاد کے اندر مصول تھے تو انہوں نے بہت پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآنوں کے اندر اختلاف کرنا ہیں تو انہوں نے حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے عطا کیا تو حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ نے فارمین صحابہ اکرام سے مشکر کیا اور صحابہ کے مشکر کے بعد یہ تیپ آیا کہ قرآن مجید کو دوبارہ جمع کرنا ہے چنانچہ انہوں نے دوبارہ حضرت زیادہ میں صحابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کو دوبارہ جمع کرنا ہے اور ساتھ یہ حکم دیا کہ جہاں پر قرآنوں کا اختلاف آ جائے تو وہاں پر آپ نے نوگت قریش کو نیاب کرنا ہے یعنی نوگت قریش کیونکہ قریشی نوگت کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے تو پھر آپ نے اسی نوگت کے اندر وہاں پر اس کے لہجے کو میع کرنا ہے تو لہذا اس طرح حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرآن کو جمع کرنا ہے اس وجہ سے حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جامل قرآن بھی کہاں جاتا ہے کہ انہوں نے ساری محمد کو ایک لہجے اور ایک قرآن کے لئے پر چمع کرنا ہے اب اسی کے اندر ہمارا تیستہ پائٹ ہے فضائل قرآن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی قرآن کے فضائل بیان کی ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے بھی قرآن کے بہت سارے فضائل بیان کی ہیں قرآن مجید میں ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف کے پڑھنے کی اوپر اللہ تبارکہ تعالیٰ دس نکیہ آتا ہوں پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علیق لام مین ایک آتا نہیں بلکہ علیق ایک ہاتھ ہے لام ایک ہاتھ ہے مین ایک ہاتھ ہے تو گویا علیق لام مین کے پڑھنے کی اوپر اللہ تبارکہ تعالیٰ ایک بندے کو تیس نکیہ آتا ہوں اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکو مند تعالیٰ من قرآن وعلمہ تم میں بھیدر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ تبارکہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی حفاظت کرنے کی اور اس کے فضائل پر عمل کرنے کی اس کو اپنانے کی تبیر پتا ہوں اللہ حافظ موسیقی